بتائیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکل پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے تو وہاں سے دیکھے اٹا پوائنٹ تو مجھے نہیں لگتا ابباس آگا ہے ایک منٹ کو بھائی وہ بہت جلی بیاں بنائے گا آج ایسے بھی یار میرے کو ڈائی بیٹس باس آگا آیا ہے چلو اپنے اپنے گھر چلو یہ آدمی پی جائے گا برین سیلس کی ماں بہنک کر دے گا جلی بھی بنائے گا ہرے رنکی برین مہلی زی کے علاوہ کوئی بات نہیں کرے گا ابباس آگا سے بچپن سے لے کے آج تک جتنے برین سیلس بنے ہیں اس میں سے آدھے ہی لے جائے گا نہیں میں مجبور ہو گیا میں مجبور ہو گیا آنے پہ کہ میرے بھائی وہ بات کر رہے تھے کہ ماسوم ہے یہودی اللہ اکبر کبیرہ یعنی کہ جو بچوں کو بولی چلانے سے نہیں رکھتے اچھا بم بارتے ایک سکنی ایک سکنی یا رک جو ہاؤسپیٹل میں ہاؤسپیٹل میں لیٹے وے سوئے وے بچے وہ ہارٹ ٹیک سے بڑھ جاتے ہیں وہ بوم بلاس سے لوگوں کو بلکل نہیں دیکھتے کہ عورت کے بچے ہیں وہ بم باری کرتے ہیں ہزاروں لوگ کو مارتے ہیں ایک روکٹ اسرائیل میں پڑھا ہے آپ ان کو ماسوم کہہ رہے ہیں ہر دو گئے ایک سکنی ایک سکن روبین بھائی ایک منٹ بچوں کو مارتے ہیں بلکل جو بچوں کو مارے جو بچوں کو مارے وہ ایک نمبر کا دہشتگرد اوہ بھائی اس کا جواب دو دوسری طرف کیوں وہ اسلام کی اسکرڈ کے بچے شکن کرتے ہیں کیوں وہ اسلام کی اندھی دیکھتے ہیں بچوں کو مارے دہشتگرد یا نہیں پہلے آپ اس کو پہلے آپ اس کو کہو گلت ہے دہشتگرد دہشتگرد جو بچوں کو مارے وہ دہشتگرد اور بولو نہیں کہو اسرائیل دہشتگرد ہے جو بچوں کو مارے وہ دہشتگرد جس نے بولا کہ بچوں کو مارے اسرائیل مارے بچے بھی انہی میں سے ان کو بھی مارو تو کافر ہے وہ بندہ اور دہشتگرد ہے وہ بندہ جو بچوں کو مارے چاہے وہ تمہارا رسول ہو چاہے وہ اسرائیل ہو اور بولو اور ہماس والے بھی دہشتگرد ہیں کتے کے بچے جو کہ اسرائیل میں راکٹ مارتے ہیں ہماس والے بھی دہشتگرد ہیں آپ لوگوں کا جب شوق پورا ہو جائے تو مجھے شاہد دی جائے گا اب باز بھائی دیکھو اسرائیل پہ بات مت کرنا سنو میری بات آپ اسرائیل پہ بات مت کرو میرا دل اسرائیل کے لیے بھی دھڑکتا ہے تو اس کو چھوڑو آپ کو جس چیز پہ بات کرنی ہے اس پہ کرو اسرائیل کو چھوڑ دو اسرائیل کو چھوڑ دوں اسرائیل پہ بات مت کرو اسرائیل پہ بات مت کرو اس سے اچھا چھوڑ دوں میں کہتا ہوں پھر آپ اسلام پہ بات نہ کرو محمد علیہ السلام پہ بات نہ کرو اللہ پہ بات نہ کرو باقی سے اور ہی باتیں کرو میں اٹس پہ بات نہیں کرتا میں بیکسٹیج ہو جاتا آپ کانوں میں آپ ڈالنے کانوں میں روئی ہیں پھر مجھے بات کرنے تھے اسرائیل کے بارے میں اسرائیل کے بارے میں آپ نے یہ بات کر لی مان لی ہے کہ اسرائیل is now let's talk about محمد علیہ السلام اب آپ مجھے سابر کر کے باتائیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ بھی ان میں صحیح ہیں اور ان کو مارو یہ مجھے دکھائیں آپ کہاں لکھا بھائیں نہیں لکھا بھائیں جو آپ نے بات کیا نا کہ ان میں صحیح ہیں ان میں صحیح ہیں اور ان کو مارو یہ آپ نے بات کی تھی now show بھی جائے یہ ہشیاری ہے نا باس آگا یہ کہیں اور جا کے کرنا کہ میرے کو لکھتا ہوا کہ مارو انہوں نے آ کے سنو سن لو شیعر انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ جنگ کے دوران ارے سنو بھائی ارے حدیث نے کیا ہے میرے کو خواب کیا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں اس صحابی نے آ کے پوچھا یہ ہے کہ جنگ کے دوران ان کے بچے عورتیں بھی مارے جاتے ہیں تو کیا کریں انہوں نے بولا وہ بھی انہی میں سے ہے اس کا مطلب ہی یہ ہوا نہیں نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں نہیں ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں اب باس آپ کی آواز دل کو کٹ ریسی دوبارہ سے ریپیٹ کریں میں کہہ رہا ہوں کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس پہ نبی سے آ کے صحابی نے پوچھا ک Lon manter behind to kill ان کے ریپی ٹھے بچے بھی مارے جاتے ہیں تو ہم کیا کریں انہوں نے بولا کہ وہ بھی انہی میں سے ہیں ایسی کوئی حدیث میں جھوٹ بول رہا ہوں آپ نے یہ بات کی تھی Pronoun مر جاتے ہیں جنگ میں بچے اور عورتیں بھی مر جاتے ہیں ان کو جواب یہ دیا جا رہا ہے میں جواب دیتا ہوں آپ کو اب آپ کو جواب دیتا ہوں آپ نے جو کلم کیا تو وہ کلم غلط ہے کہ انہوں نے کہا کہ جا کہ ان کو مر وہ ایسا وقت ہوگا رات کے وقت ہیا اور اس بیوی اور بچے اور ع راتے کیا žب کو後 PAC اٹیق کرویا اس ہی دین میں لکھا ہے نائچ رید دین کے کس تائم انہوں نے آٹیک کیا یہ کانا لکھا ہے نہیں نہیں ہا ہے ایلنک اللہ نائچ ریڈ حدیث آپ پڑھیں نائٹ ریڈ راز کو جو ریڈ کرتے ہیں it was a نائٹ ریڈ یہ حدیث میں لکھتا ہے تو اس نے ان کے جس سے اور عورتیں مارے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہی میں سے ہیں کیا مطلب بات سن لیا کرویا کسی کی جب آپ نے کہا نائٹ ریڈ مان لیا تمہاری جلے بھی مان لی نائٹ ریڈ میں رات کے حملے میں مارے جاتے ہیں تو اب کیا کریں مرنے دیں ان کے عورتے بچوں کو کیونکہ وہ انہی میں سے ہی ہیں یہ جلے بھی کیسے ہوں میں کہ رہا ہوں آپ کی جلے بھی میں نے مان لی کہ رات کے حملے میں نظر نہیں حد رات کے حملے میں اتنا اندھیرہ حد ساتے ڈیٹنہ اندھیرہ حد ستے اتنا اندھیرہ حد ساتے کہ نظر ہی نہیں لگا کہ کون بچہ ہے کون ہو رہت ہے نہیں کیونکہ وہ انہوں نے وہ لاس ویق 친 Bas gotten راتangan روشنی ہوتی ہیں وہ لاس ویق 친 pani占 میں ٹھیک نہیں کیا تھا چوہ سال تلاش感覺 اگر کو بھی کلی ہاں والا ہے ہم تو ہنتے ہیں ہم تو بچوں کو معارے وہ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا کمیندہ اور آپ کو یہاں پہ کہنے اور اگری ہے اگر آپ کہنے وہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس ملہبا سکوال کیوں انسان ہے مگر ہم مسلمان جب ہم جنگ میں جاتے ہیں ہم مجھے ہیں تو ہم گھٹی ہیں اسرائیل والے بھی رات میں راکٹ مارتے ہیں اور راکٹ کو نظر نہیں آتا آپ اس کے جسٹفیکیکشن دے ہیں اسرائیل والے بھی اپنا راکٹ راکٹ رات میں مارتے ہیں تو سوری ان کو بھی نظر نہیں آتا تو سوری مر گیا تو سوری جنہیں دہشت کر دھمکے ہوئے دھمکے ہوئے پاکستان میں جہاں بچے مارے ہیں میں پورے سکولوں بچوں کو اسکول میں کرایا تھا کہ مہا پہ کتنے بہتوں کو کس نے کروایا تھا یہودیوں نے کرایا تھا مسلمان نہیں کیا تھا اسرائیل والے تو اسرائیل والے تو جو بچے پتھر پھینک رہتے ہیں ان کے پر صیح دی گولیاں چلاتے ہیں وہ تو اتنے گریہ لوگ ہیں وہ تو صیح دی گولیاں چلاتے ہیں آپ کو بتا ہے پہلے مجھے بچے پتھر کیوں بھیک رہا ہے میرا بچہ یہاں پہ پلس کو پتھر نہیں مارے گا کیونکہ میں نے اس کو نہیں کہا کہ اس پدھر blur۔ آپ کا بچھا مارے گا۔ مان ماں گئے گا۔ میں آپ کو سیناریو دیتا ہوں۔ آپ کا بچھا مارے گا۔ ویسا ہinga جب کوئی پولیس یا کوئی لوگ بقت کر لے اور آپ کو وہ ان کے گارڈن دے تھے اور آپ کے گھر پتھر ک کر لے تو آپ کا بچھا مارے گا주� meant مانا چاہے ان کو بثر اسی لئے وہ بənے پتھر مارے گا۔ اس گھولتے و ہی ساتھ ساتر سال سوال 가서 ایکسٹینشن کر لیا جس کو کہتے ہیں اوکیفائی چیارٹری that's why they hit stones منہ بھائی اجازت اسلام کی نفرت اندھی ہو چاہتے ہیں آپ کو بہائی بہائی نظر نہیں آتی ہے بات کیجئے اور اپنے اگاو آپ صاحب آپ اسرائیل کو چھوڑ دو بھائی تم چھوڑ دو اس کو اسرائیل کو کیسے چھوڑ دکھنے منا اوکیفائی چیارٹری کو واپس کر دے تم اس کو نہیں چھوڑو گے میں تیر کو نہیں چھوڑو گا میں تکو نہیں چھوڑوں گا آپ کو جو کرنا کرنے میں تو کھو گا وہ غلط ہے وہ غلط ہے منا بھائی ہم بھی کہتے ہیں نا مو مچھوٹیا تھا وہ بھی غلط بڑی 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 اسرائیل is a terror state اچھا منہ بھائی جاند ہو دو منٹ منہ بھائی ان سے تلق دو منٹ اچھا ٹھیک ہے ابھی ابباز آگا بھائی تمہارے کو میں نے پرائیویٹ چیٹ میں فوٹو دیا ہوں منہ بھائی اگر جمتہ آپ کو تو شیئر گروہ تمہارے جو مفتی جو مفتی جروسیلم تھا 1930-1940 کے بیچ میں before the nazi holocaust اس کی میرے پاس فوٹو ہے کیا آپ کا جو مفتی جروسیلم محجی علامین حسینی ہٹلر کے ساتھ اس کی ملاقات محمد نے بھی تو محمد نے بھی تو محمد نے بھی تو محمد کو مارا تھا یہ کیا ہے یہ کیا ہے وہ جا کے چیک کر کے ان کو مارا ان کے بچوں کو تو محمد ظالم نہیں تھا یہ اسرائیل بننے سے پہلے بھی پاور میں آئے تو ان لوگ ٹھوک رہے بگڑ کے جب محمد پاور میں محمد نے ٹھوکا ہر جگہ سے آم سوری مجھے آپ کی آواز نہیں آرہی آواز نہیں آئی گے بھی آپ کو آپ ریپیٹ کیجے گا آپ کی آواز چلے گی تھی میں طرح ڈرائیب کر رہا ہوں آم سوری آپ پھر سے بات کیجے گا آو یار اللہ میہا سے کہہ نا آپ جیسا انٹرنیٹ بھیجیں آپ کو تاکہ آپ کو انٹرنیٹ تجھلے یار کونسی بات کر رہے ہیں کونسا موقع بات کر رہے ہیں گول مل بات نہ نہ کریں آپ یہ دیکھو یہودی جب جندہ جل رہے تھے تم لوگ یہ دیکھو بیچ میں اور آسپاس سارے ناتسی ہٹلر کے رائٹ ہینڈ میں نے تم لوگ جا کر اس کے بیچ میں انسٹیگیٹ کیا یہ کیا کر رہا ہوں دار فلا فل کھانا ہے کیا اس نے ہٹلر سے بات کی اور اس کو بولا تم یہودیوں کو لات مارو گے تو وہ آکے یہاں پر واپس اپنی جمین پر آو گے ان کو جندہ جلا دو نیورنبک ٹرائل کیا ہے مالو میں کہا جندہ وارڈ کے بار اور ان کی سٹیٹمنٹ میں بھی بولا ہے کچھ جواب دو چلے گا منہ بھائی چلے گا کیا آدمی ہے کیا آدمی ہے میلیچ دی دی میوٹ پرو آپ کیا آدمی ہے باپ رے منہ بھائی دیکھے نا بھائی کتنے برے آدمی لوگ ہیں ان لوگ بھائی دیکھ بات بھی نہیں کیا بھی نکل گیا ہو ساری گائی آپ سے بات نہیں کریں پیچھے تنگ رہی چلے ہباب سے ہاں سے ہاں وہ فوٹو دیکھی نا دیدی ان نے فوٹو دیکھی کہ ان کا جو مفتی تھا وہ جا کے ڈیتھ کامپ یہودیوں پر جندہ چلایا گیا وہ کیا پر گھوم رہا ہے وہ بس نکل گیا وہ ابھی کیا بات کرے گا وہ ابباز آدمی آئے سوال بھی آئیتے سوال بھی آئیتے ابباز بھائی کے لیے what about مسلم ابباز دوگلا بھائی ابباز بھائی آئے واپس سے ابباز بھائی تمہارے سوال ایک nee میں ڈرپ ہو گیا تھا آپ کچھ کہہ رہے تھے یہودیوں کو مارنے کی بات کر رہے تھے کہ جب محمد نے بھی محمد نے بھی تو یہودیوں کو مارا نا ان کے گھر سے ان کو نکالا ان کی بیوی بچوں کو ان کے مارا ان کی بیویوں کو لونڈی بنایا ان کو بیچا یہی سپناہ جو بھی مارا جب محمد نے جب محمد پاور میں تھا تب محمد نے یہی کیا یہودی پاور میں تو یہودی مار رہا ہے مومینوں کو آپ بنو قرائضہ کی بات کر رہے ہیں آپ بنو قرائضہ کی بات کر رہے ہیں آپ بنو قرائضہ کی بات کر رہے ہیں نہیں کونسی بات کر رہے ہیں کس واقعی کی بات کر رہے ہیں بنو قرائضہ کی بات کر رہے ہیں آپ کی بیٹی میں ہے کتنے قبیلے تھے یہودی ہیں جو قبیلوں کو محمد نے جا جا کے محرس سب کو دھوکے دے دے کے محرس سب کو اگر آپ کو میری آواز آلی اگر آپ کو پہلے اسرائیل پہ آنسر دینے دو اگر آپ تو اسرائیل پہ بات نہیں کرنا جاتے ہیں پھر کہتے ہیں اسرائیل پہ بات کرو بھائی کتنا دوگلا انسان ہے بھائی تو سیدھے سیدھے آنسر دینا جب وہاں پہ پتہ تھی کہ اب یہاں پہ جھلے بھی نہیں بنے گی تو وہاں سے نکل جانا ہے بھائی یہ کس ٹائپ کا تو آدمی ہے چندہ میرے میں اس طرح کا آدمی ہوں میں اس طرح کا آدمی ہوں کہ میں جو انسان ہے نا اس کو اس کی جگہ پہ پہنچا گیا تو جھوٹے کو اس کے مقام پہ پچھا ہوں بھائی تو ٹیکسی ڈرائیور ہے تجھے جھگہ پہ پہنچانا پڑے گا لوگوں کو ورنہ پیسہ تھوڑی ملے گا جو قوشن ہے اس کا آنسر دینے بھائی پچھاؤں گا پہلے مونہ بھائی کو پچھانے دو مجھے پھر تجھے پچھانا تمہارا کام ہے ہم تیرے ٹیکسی ڈرائیون کی بات نہیں کر رہے یہاں پہ جو بات پہ رہی ہے مونہ بھائی نے ایک بات پہ لے مجھے اس کا جواب نہیں کر رہا ہے مونہ بھائی بنو قرہدہ کے جو قبیلے کو ان کو انہوں نے مارا ہے نہ بنو نذیر کو مارا ہے نہ بنو کینوکہ کا مارا ہے اور اس کے علاوہ جو خیبر میں ٹیکی ہے بنو کتادہ بنو کتادہ کو کہاں مارا ہے نہیں مارا ہے آپ سے میں سننا ہوں نہیں مارا ہے یا نہیں مارا ہے میں نہیں مارا ہے چل میں رہا ہوں کہ مارا ہے سنسیوں نے کہاں مارا ہے تو دونٹ آرگیو نہیں نہیں میں نے آپ کو پہلے کیا کیونکہ نے کہاں نہیں کر رہا ہے اس کے علاوہ جو بات کر رہا ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے جب بنو کتادہ پہ بات کرنی بھائی ستر سے زیادہ قبائل میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جن پہ آفینسیو حملے کیے گئے گئے بھائی میرے جہاں جو آپ کلیم کر رہے ہیں آپ پروف کر رہے ہیں کے لئے ہیں میں آپ کو بات رہا ہوں کہ بنو کتادہ کو اوپر جو بھائی پروف کرتا ہوں مطلب لیکن تمہیں مجھے دل نہیں چاہتا تمہیں پروف کرنے کا کچھ پتا ہے مہربی رکھے ستر سے زیادہ کرنے کا کچھ پروف کرنے کا دل نہیں چاہتا کیونکہ تم نے ادیسوں کا ہشار محبش 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 تو یہ جیسے بیڑی بھائی سے اور ایسے بول رہے تھے نا تو پھر میں پھٹ جاؤں گا میرے کو نکال دو بلوک کر دو مجھے کوئی پراؤلوم نہیں ہے میں کوئی کسی سے بات نہیں کرتا محمد جب آتا ہے بھائی سے بات کرنے دو بات کرنے دو بھائی سے بھائی سے بھائی سے بہت تک ہے میں نے رکا دیا او میڈی بھائی کو بھی رکا ہے بھائی سے بھائی سے بہت کریں منا بھائی آپ نے کلین کیا ہے ان کو مارا ہے ایک ایک کر کے بات کر رہتے ہیں جس موقع پر مارا ہے اس کی وجہ نہیں تم ماننے کوئی تیار نہیں ہو تو کیوں مارا ایک کو بھی مارا کیوں مارا جواب اسی کا دینے لگا کیوں مارا ہے یہی تو جواب دینے لگا لوگوں کو فانسیہ لگتی ہے ان کو مارا جاتا ہے کیوں مارا جاتا ہے کیونکہ وہ اس کے مستحق ہوتے ہیں جو مجھے مستحق ہوتے ہیں اس سے مارا جاتا ہے یہ تو بنو قرائدہ نے کیا کیا انہوں نے جو پیس ٹریٹی تھی مدینہ کی میسا کے مدینہ وہ تو ہو دیا اس میں یہ تھا کہ بار کی کوئی بھی فورس آئی گی مدینہ میں اٹیک کرے گی ہم سب مل کے مدینہ سے دفاع کریں گے بنو قرائدہ نے مل کے قرائش سے مل کر یہ انہوں نے پلان کیا آپ اٹیک کرو ہم ان کا ساتھی دیں گے ہم اپنے کلے بند کر لیں گے آپ اندر آجو پھر آپ اندر آو گے ہم ان کو اندر سے اٹیک کر لیں گے یہ ان کا ارادہ تھا اور یہ تقریباً تین چار ہفتے یہ چیز رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بھیجتے تھے مسلمانوں کو کہ بنو قرائدہ کو ہمارے ساتھ ہیلپ کریں دس سزار کی فوج آئی ہم اٹیک کرنے انہوں نے کہا ہم نہیں اٹیک کریں گا تمہارا تو خاتمہ لازمی ہے اس ٹریزن کے اوپر کہ ان کو سزا دی گئی ان کو سزا یہ دی گئی جو بھی ان کے فائٹنگ من من آف فائٹنگ ایج ان سب کو مارا جائے گا اور جو عورتیں ہیں اور بچے ہیں ان کو غلام بنایا جائے گا یہ ہمیشہ ہوتا تھا اور جو میری ڈھین نے بات کی ہے ان کے پیو بی کھر چیک کی ہیں trust me there is no صحیح حدیث that say they check their پیو بی کھر وہ ابن ایسہ کی اس میں ہے اور وہ تباری کے تفسیر وارہ میں کوئی صحیح حدیث نے یہ بات کہہ رہی ہے یہ بات ایکسٹرہ بنائی گئی ہے یہ وہ اس میں نہیں ہے اوثنٹک سورس میں یہ بجا تھی ان کو ٹریزن کے اوپر بہت اچھی سٹوری بولتے ہو بہت اچھی سٹوری بولتے ہو میں نے جو بات کیا ایک بات بتاؤ ایک بات بتاؤ چلا تمہاری سٹوری اگر میں نے لے بھی لیا تو یہ دشمنی کس بات کے لئے یہ اللہ کے لئے تریزن they were killed for treزن ان کا ارادہ کیا تھا جو آئے تھے وہ خندر کی جنگ کرنے وہ کیوں آئے تھے دس ہزار قرائش کے لوگ کیوں آئے تھے وہ مسلمانہ وہ ختم کرنے آئے تھے اور رسولت ماں کو for once and for all ever they want to kill him they want to get rid of اسلام اور انہوں نے اس پہ accept کیا تھا بنو قرائدہ نے اور وہ جو خیبر کے جو وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے تمہاری سٹوری تمہاری سٹوری تو فرسٹ ٹائم سن رہا ہو بھائی میں تمہیں اددام آپ ایسا کریں آپ ایسا کریں آپ کی نیچ سٹری مہوگی آپ کی نیچ سٹری مہوگی آپ ایسا کریں محمد کو ہیرو بنا رہے ہو تمہارے لئے محمد کی نیچ سٹری مہوگی نہیں اس کو یہ وہ تھے ہیرو یہ وہ تھے ہیرو بیشتہ ہے ہی وہ تھے ہیرو بنو کتادہ کا آپ کو پتا نہیں تھا ابھی تک یہ بنو کنیکہ پہ کیوں عملہ کیا تھا دیکھیں جی وہ جو بنو ندیر بنو کنیکہ میں سے ایک کا یہ مسئلہ تھا کہ انہوں نے مسلمان عورت کی بے حرمتی کی تھی ایک مسلمان مرک کو چھوش آیا مسلمان پھر وہ مسلمان مرک نے اس کو مارا اور پھر اس کو مسلمان مرک کو انہوں نے مار دیا تو رسولی باہت مسلمان نے کہا کہ آپ ایسا کہیں جس نے قتل کیا مسلمان کو اس کو ہمارے حوالے کر دیں انہوں نے کہا get lost what are you ہم تو کسی حوالے نہیں کہ تم لو کیا ہو تم سمجھتے ہو کہ تم نے پرہش کو مار دی اور مکہ والوں کو ہمارے سا لڑو گے تو ہمارے تمہیں سب سکھا دیں گے تو مسلمان نے کہا really okay لیکن ایک واقعہ مجھے یاد نہیں لیکن ایک واقعہ یہ تھا اس وقت ان کو نکالا گیا دونوں کبھیلوں پر there's all fair everything was done fair انہوں نے مساہ کے مدینہ کیا اچھا دو منٹ کے لئے چھپ ہو جاؤ دو منٹ کے لئے چھپ ہو جاؤ دو منٹ کے لئے چھپ ہو جاؤ بھائی halo halo حوشیار ایک تو تم اتنے ہو نا فوراں مہدس بن جاتے ہو اس ٹریم پر بیٹھ کے جیسے پتہ نہیں یہ پاگل کے بچے ہیں یہ جو ابن حساق اور ابن عمر کو تادہ یہ پاگل ہیں ابباس آگا بتائیں گے حدیث کا کیا مطلب ہے وہ یہ کہہ رہے the messenger of god besieged them besieged کا مطلب پتہ ہے آپ کو besieged them until they surrendered at his discretion کیا مطلب ہے ابباس آگا اس کا یہ بنو کنیکا کی بات ہو رہی ہے نہیں نہیں یہ بنو ک massacre کی بات ہو رہی ہے بنو کنیکا کی بات ہو رہی ہے یہ بنو کنیکا کی بات ہو رہی ہے ہش ان کا جن کر دی تھی تو یہ تھا ابھی یہاں کیا لکھا ہے کہ غرم کہ جا رہے آہ میں نے 还 سے بن جاؤ گے بیٹھے بیٹھے حدیث لکھ لگے سٹریم پہ ہیں میرے کانگ کھول کے بات سنا کرو میں نے کہا تھا بنو ندیر اور بنو کنیکا میں سے ایک کے ساتھ یہ تھا دوسرے کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا مجھے کنفیوزن میں میں نے ایسی غلط قبیلے کا نام لے دیا کنفیوزن میں اور میں ڈیفینڈ کرنے لگ گیا ایسا ہی غلطی سے ہاں آپ کا کوئی میڈیکیشن کے پرابلم تو نہیں ہے میں نے آپ کو کہا کہا کہ دو تھے بنو کنیکا بنو دیدی مجھے یاد نہیں ہے کس کا کونسا واقع تھا ایک واقع تھا میں نے لازمی بتا دیا ان میں سے ایک کا تھا اگر آپ کہہ رہے ہیں دوسرے کا دوسرا واقع تھا میں لائکتو نو ووٹ ووزنیدن ہوا کیا تھا وہ بتائیں تو سی بسیج تو آپ نے بتا دیا کہ بسیج بسیج کیوں ہوتا ہے اگر آپ کو دوسرے سے اگر نے ایسی حرکت کی ہے وہ آپ کو چیلنج کر رہے ہیں جب تک ان کے پاس کوئی کھانا نہیں جائے گا کچھ نہیں جائے گا تو وہ سرینڈر نہیں کریں گے یہ طریقے ہیں جو آپ کو کسی سے آپ کو کسی سے آپ کو کچھ کیوں کیا گیا ہے یہ بچائے بتائیں یہ لکھا کہاں پہ یہ اتھینٹک حدیث پر ہے چھوڑو تمہیں اتھینٹک تمہیں ثابت کروں گا یہ قرآن کی آیت آئی ہے بنو کنیکہ کے اوپر یہاں کیا کہہ رہے اللہ ایف یو ایف یو فیرس تیرارکی فرم اینی گروپ تھرو دیم بیک تو دیر کوویننٹ تو دیم ایسی تو بی سو ایکوال ترمز اللہ لفت نوٹ تیرچرس وات دا فک عباس آگا کسے پاگل بنا رہے ہیں قرآن کی آیتیں آئی ہیں قرآن کی آیتیں آئی ہیں اس جنگ پہ جنگ تو ہوئی نہیں بنو کنیکہ کے ساتھ جا بھائی جا بھائی جا بھائی ان کو بڑے پیسفل ہی نکالا گیا ہے مدینہ سے کہ آپ نکلو یہاں سے قرآن بھی جھوٹ بول رہے ہیں قرآن بھی جھوٹ بول رہے ہیں حدیثیں کتابیں بھی جھوٹ بول رہی ہیں عباس آگا گاڑی چلاتے ہوئے ڈرائیویں کرتے ہوئے مل لیفٹ رنڈ رائٹ ٹرنڈ مارتے ہوئے یہ سیکھ بول رہے ہیں پرسٹ آف آل یہ جو آپ نے بات کی ہے اس میں بنو کنیکہ کا نام آپ نے پڑا آیت کے اندر کس کا نام پڑے جیدیو ریڈ آئیت نے نہیر دیار کہ آپ نے کہا ہے کہ بنو کنیکہ کی بات کی گئی ہے قرآن کی آیت میں تو وہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کس جنگ کی بات کی گئی عباس آگا یا آپ کے حد یہ آپ کی تفسیر لگنے والے نہیں کون ڈیسائیڈ کرے گا یہ کس کی بات ہو رہی ہے آپ یا تفسیر لگنے والے سب سے پہلی بات میرے بھائی اگر آپ کو پتا نہیں آپ نے اسلام اسلام تو چھوڑ دی ہے لیکن آپ کو اسلام کا چھوڑ دی ہے نہیں پتا آپ پہلے سب سے پہلی بات آؤ اس آیت میں جیسے جنگ کا بکر ہو رہا ہے وہ ڈیسائیڈ کون کرے گا عباس آگا بیٹھ کے یا مفصر آگا سب سے پہلی بات ہوگی سب سے پہلی بات ہوگی قرآن کا کونٹیکس سب سے پہلے جوان کرے گا اگر بہر میں کونٹیکس یار میں جی سوال کو جواب دوں اگر قرآن کا کونٹیکس دفائن نہیں کرے گا اگر بات آگا قرآن کا کونٹیکس قرآن ہی چاہے کرے گا آپ پڑھیں گے قرآن کونٹیکس سب سے پہلے گا اس کے لئے کوئی آپ کو اسکولرز کی ضرورت نہیں ہے کونٹیکس بدا رہتا ہے for example مجھے سورہ تاوبہ کی آیات ہیں وہ کونٹیکس بدا رہا ہے کہ وہ موقع ایسا کہ چھوڑ دیں گئی ہے میرا ایک سوال ہے میرا سوال ہے آپ مجھے ہی تکھائیں کہ بینو کونٹیکس کہ جو سورہ نساوے دکھاوا ہے 434 میں کہ ایک عورت پہ آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں وہ کس کونٹیکس میں رکھائیں بری اچھی بات کی میری بہن آپ نے آپ بات دیکھیں کہ اس میں کہا گیا جن عورتوں کو حفاظت کرنے کے لئے کہا گیا ہے اگر وہ ایسا نہ کریں کس چیز کی حفاظت یہ بہت اچھی بات کی اسی لئے میں بتا رہا ہوں کہ قرآن جو سہنا وہ قرآن خوب تصیل کرتا ہے اپنی وہ قرآن کس حفاظت کی بات ہو رہی ہے سورہ عذاب میں ایک آیت ہے مجھے آیت کا نمبر یاد نہیں آرہا میرا خیال ہے آیت نمبر 30 سمتنگ ہے اس میں بات دیکھیں گی ہے کہ وہ عورتیں وہ مرد جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سورہ عذاب آئی ہے سورہ نسا سے پہلے تو سورہ نسا میں اللہ نے کہہ دیا اور وہ عورتیں جو حفاظت نہ کریں ٹھیک ہے ان کے اوپر یہ چیز لاغو ہوتی ہے کہ آپ ان کو پہلے سمجھائیں بستر علیہ رضا کریں پھر ان کو strike کریں یہ عام عورت کے بڑے میں عباز نہیں ہو رہی ہے دیکھیں عباز جی یہ آنا میں بھار کے ملک میں رہتی ہوں تو یہاں پر اگر لرکری نے ہی پہلے ہزبین اور anxiety جوایاء اور اور مرد چیٹ کر لے ہی آورت چیٹ کر لے تو وہ تلاک دے جائے وہ کریں دوسرے گو گھر کھر نہیں ہوگی اور اگر مرد کریں تو پھر میں بھی اس کو مار سکتی ہوں پہلے اس کی صغیاب بند کروں پھر اس کی صرف بستر advantage کیونکہ اگر میں بستر ality مرد سے تو ساری رات مجھے پھر لانتیں بھی آتی ہیں فرشتوں کی تو اگر میرا مرد چیٹ کر رہا ہے تو میں اس سے بسر بھی نہیں الگ کر سکتی ہوں میں اس کو مار بھی نہیں سکتی ہوں میں اس کو طلاب بھی نہیں دے سکتی ہوں مگر بہت سالی چیزیں مجھ پہ سکتا ہے یہ کہاں کا انتہال ہے آپ میری بات پہلے سمجھ گئی ہیں کہ جو بات کی گئی ہے یہ لوس کریکٹر عورتوں پر میں بات کی گئی ہے لوس کریکٹر آپ کو ڈیسائیڈ کریں گے موسیق Payans ہم میری بی بی ہے وہ کسی کے ساتھ افیر کریا گی تو میں اس کو لوس کی کرکٹر کروں گا موسیق ہے میرا ح lugares میرا حضورن ہے وہ کسی کے ساتھ چیٹ کرے گا تو میں اس کو لوس کی ایک کرwehr کروں گی کنی کی نہیں کوں گی جو بھی آپ چیٹ کرے گا لوس کی را ہوں گا عورت ہی تو موسیق بھی موسیق پیٹھائی کیوں نہیں لکھی ہے یہ کیوں نہیں لکھا کہ عورت کی اوپر مرد چیٹ کرے یہ کہاں لکھا ہے کہ م repetition جیٹ کرتا ہے تو پہلے عورت اس کو بیٹھ کے سمجھائے پھر دوسری بات کہ اپنا بستر الگ کر لیں جو پھر آپ کی دوسری حدیث سے کانٹرڈک کرتی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ مرد کو سیکس آفر کرنا ہی کرنا ہے جب بھی چاہے آپ اوٹ پر بچہ ہی کیوں نہ پیدا کر رہے ہو اگر مرد کہے مجھے چاہیے تو چاہیے اسی وقت دیلنے اور اگر ہم نہیں دو گے تو پھر آپ کے اوپر ساری رات پر رشتے لانگتے ماریں گے تو ایک عورت کیسے پھر بستر الگ کر سکتی ہے اور پھر یہ کہا لگا ہے کہ اچھا ترڈ اگر وہ نہیں سنے نہیں صدرے مرد آپ کا تو پھر آپ اس کو جا کے کٹو یہ کہا لکھا ہے میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں سب سے علی بات ہے کہ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں یا آپ کوئی بھی الہامی کتاب پڑھتے ہیں اس کے ساتھ حکمت کو آپ الہذا نہیں کرتے ہیں حکمت کو آپ کو سامنے رکھنا ہے اس میں وزم کیا ہے اس کے پیشے وزم کیا ہے تو جو آپ نے بات کی ہے نا کہ یہ وہ عورت کو ہاتھ کیوں نہیں دیا گیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے اور یہ this is a fact of life کہ مرد کے پاس physical strength زیادہ ہوتی ہے عورت سے generally speaking تو اگر یہ عورت کو اجازت دیتی چاہتی کہ وہ اپنے خامد کو مار سکتی ہے تو آپ کو معلوم ہے بہت سارے لوگ وہ اس چیز پر کنٹرول لوس کر جاتے عورت مارتی تو مرد اس کو دو چاہر رو لگ آجے تھا وہ اٹھا عورت کو ہی بڑھ جاتا یہ ہے کہ عورت کیونکہ اس کو physical stress نہیں ہے میں آپ کو بھی سمجھ رہا ہوں I am giving you a hikmah I am giving you a hikmah I know your hikmah is stupid because I will tell you why your hikmah is stupid it is stupid because آپ کہہ رہے ہیں ہم physically weaker ہیں مرد ہم سے زیادہ generally ہم weaker ہیں آپ سے مرد ہم سے زیادہ جو ہے وہ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہم کو مارے گا تو ہی ہم کو کنٹرول میں رکھے گا اور اللہ میاں نے ایک نازخ چیز کو ایک بندے سے کہا ہے اس کو کٹو وہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی تم اس کو کٹو کبھی عورت کو دیکھا ہے ٹیٹتے وے یوں بھی مارے گی آپ کو تو مزاق میں ہاتھ لگ جاتا ہے تو وہ اس پر مرد جاگ جائے یعنی یہ کونسا مجھے تو سمجھ میاں سے کونسا اللہ میاں ہے جو کہتا ہے ایک عورت کمزور ہے اس کو تم کٹو اور کمزور سے کہتا ہے کہ اپنے آگے جو وہ پریس کر رہے اس کے آگے تمہیں اگلی مدھوٹا ورنہ غصہ ہو جائے گا اور مارے گا میری بہنگ اگر میری بات پوری کرنے دیتی ہیں تو آپ کو سمجھ آئیتی برا مدہ کیا تھا اور آپ نے جو بات کیے نا کٹو آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ایک اصحابی نے رسول پاک سے پوچھا ہے صحیح حدیث ہے مجھے سب بتا ہے آپ نے مو پہ نہیں مارنا خون نہیں نکلنا چاہیے ہڈیاں نہیں ٹوٹنی چاہیے اور نشان نہیں رہنے چاہیے اور آپ نے ایسے گھوٹنا ہے آپ نے پہلے مسواق ڈھوننی ہے تو میں غصے میں ہوں میری بائیف نے چیٹ کیا ہے میں پاگل ہو رہی ہوں غصے میں مجھے پہلے میں جاؤں گی مسواق لے کر آوں گی اور پھر وہ کہتے ہیں نا مار مگر پیار سے اور پھر میں آوں گی ایسے مار ہوں گی میں آپ کو حدیث کی بات کر رہا تھا آپ کہاں سے کہاں لے کر حدیث میں لکھا ہو نہیں آپ کو بولنے کا بہت شوق ہے اللہ نے آپ کو دو کام دیئے ہیں ایک زبان ہے please use your ears آپ نے جو بات کی ہے نا مسواق کی یہ حدیث میں لکھا ہو مسواق حدیث میں تو نہیں لکھا مگر آپ کی تفسیر میں تو لکھا ہے thank you very much تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں صحیح حدیث کی بات میں آپ کو بات کرو صحیح حدیث کی آپ کہاں کسے کہاں جا رہی ہیں صحیح حدیث کہہ رہی ہے آپ پھر بڑیئے مجھے یہ بتائیے یار اللہ اکبر کبیرہ صحیح حدیث کہہ رہی ہے ناپ کو they should not be they should not be injury they should not be mark اور میں آپ کو یہ پوچھ رہا ہوں وہ کیسی مار ہوگی وہ کیسی مار ہوگی جب آپ کس طرح سے مار ہوگی یعنی مار نہ لکھا ہی کیوں ہے مجھے تو یہ بتاؤنا پہلے مار نہ لکھا ہے جب آپ کس طرح سے مار نہ لکھا ہے دیکھیں یہی میں بات کرو جب اگر نشان بھی انہیں پڑھنا چاہیے تو آپ کو معلوم ہے جنرلی سپیکنگ عورت کی جو سکین ہوتی ہے یا اس کی بوڈی ہوتی ہے بڑی بھی بھی ڈیلیکٹ ہوتی ہے حلک جہدہ تھپڑ بھی مار ہے تو اس پہ نشان پڑھنے کا خطرہ ہوگا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کچھ ہرتیں تھی یعنی مجھے غصہ اس چیز پہ آتا ہے کہ تم لوگ بیٹھ کے یہاں پہ کسی کے اوپر فیزیکل وائلنس تم لوگ جسٹیفائے کر رہے ہو اگر آپ کے مسلمان یہ حرکتیں باہر کی ملکوں میں کر رہے ہوتے ہیں تو اس سارے کے سارے ڈومیسٹک وائلنس کے اندر ہوتے ٹھیک ہے نا جن کے کافروں کے ملک میں آپ آ کے بیٹھے ہیں وہاں کتے پہ بھی آپ نے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اور ملو جی آپ کا شہر آپ کی بات اگر نہیں مان رہا تو بھئی آپ کو بھی مارنے کی اجازت نہیں نہیں مار سکتے کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ سٹرونگ ہے نہیں نہیں اٹلیسٹ اٹلیسٹ وہ تو آپ نے خود ڈیسائیڈ کر لیا وہ تو آپ نے خود ڈیسائیڈ کر لیا میں کہہ رہا ہوں اٹلیسٹ آپ کو پرمیشن تو ہوتی ہی نہیں ہے نا لیکن مرد کو تو ہے کہ وہ مار سکتا ہے عورت بھی مارے بھئی اس کا شہر بد تمیزی کر رہا ہے تو وہ بھی ماروں بھئی آپیں جیسی کر رہے ہیں جیسے دیکھو تم لوگ کو ایک ڈنڈا اور دو گیند کیا مل گئے ہیں تم لوگ ہمارے اوپر قبضہ کر کے ہمیں ماروں گے کٹوں گے کیونکہ ہم نے اپنی شرمگاہ کو نہیں پروٹیکٹ کیا تم لوگ شرمگاہ کو کیسے پروٹیکٹ کرو گے جب تم کو چارچا کی اجازت ہے ہاں تم تو چارچا جگہ کے کیسے پراتے اور ہیں اور ہم کو کہا یہی روکی سوکی دال کھڑی ہوتی ہے وہ کھاو روزانہ اور اس پر تم نے چیٹ کیا تو تمہیں پر مارے گی یہ تو وہ بات ہے پڑ بھی میری ٹھائیں گا اب تو یہ بات نہیں چلے گی چیٹ کرنے کی بات بہت دور ہے وہاں پر صرف نافرمانی کا ذکر ہے نافرمانی اور وہ نافرمانی وہ اتنا براد ٹرم ہے اتنا براڈ ٹرم ہے نافرمانی کہ تُو مجھے روٹی بنا کے دے نی لاری میں بنا کے چلو بس نافرمانی ہو گئی وہاں پہ سب ہی میں نے بات کی ہے اس میں بیرت کریکٹر ہو لی ہے عورت کی بات ہو رہی ہے وہ جو اپنی شرم گاہتی وہاں پہ نافرمانی والی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے یہ بندہ جھوٹ بہتا ہے رہت ہے مرد شرم گاہتی فازت نہ کرے اس کی کیا سزا ہے عورت کیا سزا دے پھر اس کو اس کی بیوی عورت اس کو طلاق دے دے گی چھوڑ دے گی کیوں مہرے کیوں نہ مہرے کیوں نہ میرے کیوں نہ میرے کیوں مہرے کیوں نہ مہرے کیوں نہ مہرے کیوں نہ مہرے کیوں نہ نویا honey میرے کیوں نہ نہیں نوہ مہر دیشتے طلاق کیوں دے دے وہ مار کیوں نہیں سکتی کیونکہiros جیانے بھی اللہ عنہ کی خدمت کی instیol کیوں کہ جگر اول کرک unterstüt آئouts بات دے گی کیونکو اس کا مطلب ہے وہ خیال نیiver کردے گی مرد کو کسا ہوگا عورت کی ہے مرد کی ہے میرے پاس حق کی ہے میرے پاس گھٹا ہوا پر صال ہوئی تو وہ بندہ کیسے مجھے مارے گا میں نے پر صال نکالی میں نے اس کو شوٹ کر دیا بتاؤ اب نہ حرمانی جار رہا آپ کو جیل ہو جائے گی آپ نے قتل نہیں مرد کو بھی جائے گی مرد کو بھی جیل ہوگی تو مجھے مارے گا کرو کرتے بھی تو تو یہ کبھی جیل ہوگی سمجھے آگی اللہ میہ کی حکم پہ اس کا اعمل کروگے لنہاشا میں نے کافروں کروگے تو تم بھی اندر جیل میں جاؤگے اسلام جیسے میں نے کہا ہے کہ اسلام میں جو سمیبارکس ہے اس نے اسلام پائچ کردیک پالیکنک نہیں با ہے اس نے کافروں کے PE護 selدنے کی چاہتے ہیں پیدا کر کے بھارے میں پڑ کر ٹھوڈ ہی milks Sham who went on the class خدا بھارے جاتر اللہ всегда بھائی بچ چیز رکھیں اسو اقرال کے بچوڈ ہونے کہ اس نے اسیarat کا chase اور اس تم voleyears مجھے ایک بات بتاؤں غصصے میں ایسے ایسے خون مارتا ہے اور فائدہ کیا ہے جب اس کو نہ نفتان ہو رہا ہے تو وہ کیا سیکھے گی پھر آپ کی مار سے کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے کیا کیا میں نے واتشب چکی ارے ان کو مت دیا کرو حدیث ہے منہ بھائی اپنے ریفرنس مت ویسٹیا کرو ایسے اب یہ ایسا ہے کہ میں آپ کو ایکزامٹل دے کے سن جاتا ہوں آپ کا ایک دوست ہے اور وہ بڑے ہی گھسے میں ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں آرہی آپ اس کو بات بات سمجھا رہے ہیں کہ یار ایسا نہ کر ایسا نہ کر وہ نہیں سن رہا آپ ہلکا سا اس کے موں پہ نا تھپڑ لگاتے ہلکا سا اور وہ سمجھ جائے گا سوڑا سا اس کے موں پہ ماریں گا اور وہ سمجھ جائے گا وا 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 yes exactly آپ اس کو کہیں گے اپنی بیوی کو بیڈروم میں کسی کے ساتھ پکڑو گے تو آپ نے پاگل ہو جاؤ گے میرا بندہ مجھے چیٹنگ کرتے گا تو اس وقت میں اس کو میرا دماغ خوبہ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا آپ ہی اپنی بیوی کو بیڈروم میں کسی کے ساتھ پکڑو گے تو آپ نے پاگل ہو جاؤ گے آپ جا کے اس کے پاس جا کے گندی بچی یہ یہ کر رہی ہے ایسے نہیں کر ہو گیا یہ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں سنو میری بات یہ غصے میں جب آپ آتے ہو when you are angry اس وقت بندہ کچھ بھی اٹھا کے کہیں سے بھی اٹھا کے مارتا ہے اور یہ ہو رہا ہے آپ کی اس آیت کی ویسے جو بل ہے نا وہ پاکستان میں پاس نہیں ہو رہا ہے کیونکہ مولوی کہہ رہے ہیں اس میں سے یہ مارنے والا ہٹا دوبا کی پاس کر دو کیونکہ آپ پاکستان مارنا میں آپ کو جواب ہوں مجھے جواب نہیں چاہیے آپ کا کیونکہ آپ کا جواب سن سنگی نا میرے دماغ اور خراب ہو رہے ہیں آپ کا سنگاریو آپ کا سنگاریو میں فیلس کی ہے آپ کا کوئی خاص جواب ہے نہیں یہی جو ہر مولانا جواب نہیں ہے وہی آپ کا جواب ہے مجھ کو کونسی بیٹ کیریکٹر آپ کے حساب سے تو میں بیٹ کیریکٹر ہوں آپ کو رہتے ہو کیریکٹر دیفائن کرنے والا ہی ان سے مہلی جی ملی جی ان سے آپ کیا کرتے ہیں ان کو بتا دیں کہ آپ کیا کرتے ہیں اور اپنا کریکٹر میں سے پیچھ لیں ایماری مڈی زبان جو چل رہی ہے میں بہت بٹے کیا ہے اس کا کریکٹر کیسے ملی جی ملی جی کا کریکٹر کیسے آپ کے حساب سے باس آگا صاحب میں نہیں چاہتے ہیں میں نہیں چاہتے ہیں نہیں یہ اتنی زبان چلانے والی اور اتنا کھلا گلا پہن کے بیٹھنے والی اتنا مردوں کے سامنے یہ سہی کریکٹر کی تو نہیں ہو سکتی آج اٹھنا کھلا نہیں پہنے ایسے پوچھ رہا ہوں میں یہ سہی کریکٹر کی ہے one thing is for sure she is not a pious woman that's for sure unpious unpious that doesn't mean that doesn't mean that doesn't mean that doesn't mean she's a doctor that doesn't mean she's a doctor who are you who the hell are you who the hell are you I have my judgment آپ نے مجھئےumpین ماغiras کے لئےjun ان میں راکھی صرف ہوں 耶 لئے لئے آئinement بعد میں مجھے صرف을ہر لوگوں کے ان کی بات نہیں ہے اب آپ بھونگیاں مار رہے ہیں پتہ نہیں آیسی کیوں بات کریں کوئی امکر کیا بات نہیں ہے کوئی امکر نہیں کر رہے کوئی امکر نہیں کر رہے بھائی بھائی ہے او میرے بھائی اب باس آگا اس کو جواب نہیں کہتا یہ جواب ہمیں پچھلے پانچ سالوں سے ملایا ہے اسی کو توم نہیں مانتے ہمارے اختلاف ہے آپ جو جواب دے رہے نا اسی سے تو مسئلہ ہے جواب دینے سے جواب دینے سے جواب ایکسپ بھی ہونا چاہیے جواب آپ کے پاس زہر آپ کو اس بات کا نہیں پتا تھا تب ہی تو آپ کو یہ بات کا منابس ہے انہوں نے بتایا جو وہ مرد وہ جو کورتا ہے مارتا ہے میں نے بتایا کہ رسول پاک سم نے کہا ہے نشان بھی نہیں پڑنا چاہیے تو وہ کیسے کٹ اور مار ہوگی ان کو نہیں پتا تھا اس بات کا جتنے بھی لیول کی مار علاؤ ہے مرد کو وہی سیم لیول کی عورت کو علاؤ ہے یا نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ this is nothing more than symbolic would you answer my fucking question جس لیول بھی مرد کو مارنا علاؤ ہے اتنا ہی لیول پہ آکے عورت بھی مار سکتی ہے ہلکا سہی مار دے اسی بات کو ریپیٹ کر رہے ہو میں نے جواب دے گی ہے اس بات کا کیوں تو بڑا سوال کر رہے ہو نہیں کر آپ جواب نہیں دے رہے نا کیونکہ آپ ہائے نامے جواب نہیں دے رہے مار سکتی ہے نہیں اس کا جواب نہیں دے رہے آپ نہیں یہ تو سمبولک ہے یہ تو سمبولک ہے سیدھا جواب دے مار سکتی ہے بھائی میرے میں نے جواب دے دی ہے میں نے کہا نہیں مار سکتی ہے مرد کیوں مار سکتا ہے پھر بھائی ایک سیکن ایک سیکن یہ جو سمبولک بار 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 بول رہے ہیں تو میں آپ کو ایک بات بتا دیتی ہوں ضروری نہیں ہے کہ آپ عورت کے اوپر یا کسی مرد کی اوپر بھی آپ ہاتھ اٹھا کر اس کے جو اندر کی جو کونفیڈنس ہے یا اس کی جو سلف اسٹیم ہے وہ آپ جو اس پر اٹھا کرو اگر آپ کسی مرد کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ابیوسف ہے چیختا ہے چلاتا ہے آپ کو نیمکالنگ کرتا ہے یا اس طرح سے آز اٹھا کر دراتا ہی اس سے بھی آپ اس بندی کو توڑ رہے ہو سلوالی آپ کسی مرد کے ساتھ اس کے ساتھ ابیوسف ہے اور میری بندی مجھ سے کہ آپ کے مارکس آئیں تو ہی ابیوس ہوتا ہے یہ دماغ پہ اندر ڈالو اپنے مینٹل ابیوس اور جو اموشنل ابیوس ہیں نا اور ہم لوگ ملیتی ہم لوگ ریلیشنشپس میں آج اتنا آگے بڑھ چکے ہیں ہم لوگ ریلیشنشپس میں آج اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ ہم لوگوں نے ایک دوسرے سے بات نہ کرنے کو سبسی بڑی سزا سمجھ لیا اپنے اندر مطلب یہ کافی سزا ہے اس سے بات نہیں کرو یہ کافی ہے یہ سزا یہ نوبت تو آتی ہی نہیں کبھی بھائی آج کل آج کل کے ریلیشنشپس میں آج کل کے کپلز میں یہ پروبلم آتی ہی نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھانا ہے ہلی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اگر آپ کی بیوی ہو کرتا ہے آپ کی شادی جائد ہی نہیں ہے آپ کی بیوی ہو اور آپ کو ایسا لگے کہ وہ نہ کسی کے ساتھ افیر اس کا چل رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے نہیں ماروں گا اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لوں گا پھر بھی نہیں ماروں گا یا سوال تو سن لو میرے بھائی بھائی سن لی آنا بھائی نہیں ہاتھ اٹھان گا آگے بولو میرا نہیں بات پوری سن لو بھائی میرے بولنے کا موش ہوگا بھائی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا افیر چل رہا ہے آپ کو بہت زیادہ سیریس شخص ہے ساتھ وقت کو بجد what about ماروں گا اس کے لازے سب کچھ کروں گا بات کروں گا بھٹھا تو نہیں ماانے گی temo چھوڑ دوں گا اس کو لیکن ماروں گا بھٹھاgs پکڑ بھی لوں گا رنگے آتوں پکڑ ھنم رنге آتوں پکڑ بھی لوں گا کامرے؟ کسی مرد کے ساتھ تب بھی نہیں ماروں گا تو بات کو جہب چھوڑ دوں گا اس کو اس عورت کے ساتھ رہوں گا نہیں CHھوڑ دوںo نہیں نہیں بات بھی نہیں کریں گے کہ آپ کو شک ہے آگا بات بھی نہیں کریں گے سی سمجھائیں گے نہیں اس کو آر اس ریلیشنشپ تباہ ہے جو ایک دفعہ چیٹ کر دے اس کو کوئی سمجھانے گا آپ نے اپنا مدہ رکھ دیا میں کہ آپ نے نہیں دیکھا کوئی اس کرتے بھی آپ کو شک ہے تو کر رہی ہے میں ترسے کہ اس سے آپ آگے جا رہا ہوں مجھے شک کے بجے اگر کنفرم بھی ہو جائے تب بھی نہیں ماروں گا میں اس کو ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا میں شک کی بات کر رہا ہوں شک ہے تو آپ کو کہہ دیکھیں گے شک پہ اندر ڈالو انہوں نے شاید اپنی بھی گم کا خون کیا ہے چلو شک کے بینہ پہ انکو اندر ڈالو یہ کیا بات کر رہے ہو کیا بات کر رہے ہو نہیں ہے نہیں ہے مجھے ہی مجھے ہمارے پاکستان 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 چاہے اس باندین نے کچھ کیا ہو، نہ کیا ہو تو انہیں اسی کھٹائی کر دی بعد رکالا قتال ہے— چلتا ہے discontinuition اچھک نہیں تھا شک کی بنا پر وہی تو ہے کہ صرف سنسوہ ہو جائے تو آپ اس پر ہاتھ اٹھالو یہ کہ ہوگا ہے اللہ! ...benا مarken حometer نقلب جاؤ تاہ تاہ سے.. ...بالککل تماتا سنلا۔ passing بہن ہی سے آپ nez بہن نہ بولیے گا ٹھیک ہے Karena؟ اپن ہی کو بھیلات far inícioد ہے تو آپ مجھا رہنا ہے جو کھیٹے ہیں مجھے ان کا جواب لینے تھے اس طرح بات رہے ہیں کہ لوگ سنوالے سمجھیں گے کہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ صحیح ہے سب سے اولی بات ہی ہو رہی ہے لوگوں نے پتا ہے بات آگا لوگوں نے پتا ہے میرے بات آگا لوگوں نے پتا ہے میرے بات آگا آدھا سچ جو اجور سے زیادہ ختم ہوتا ہے آپ نے آدھا سچ بتا ہے مجھے پورا سچ بتانے کیجئے بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ چیز کا اللہ نے حفاظت کرنے کا کہا ہے تو اگر تمہیں شک ہے تو ان سے بات کرو اس کا مطلب ہے کہ میری بیو مجھے لگ رہا ہے اس کا افیر ہے مجھے شک ہے یقین نہیں ہے میں اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں گا میں سمجھاؤں گا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے یہاں ایسی بات ہے مجھے بات کرنے تو میری بات بھائی میرے بات کرنے تو میری کیوں آپ کو شاہ کے بیٹ میرے پوسی مارنے کا بھائی آپ جلیبیاں بنا رہے ہونا سیدھے مدھے پہ نہیں آ رہے ہو یا مونہ بھائی یا اس کو میوٹ کرو یا یہ بنا بات نہیں کرنا ہے کسی کو یا ارے اپنے عباس بھائی سنو میری بات مونہ بھائی ایک منٹ عباس بھائی میری بات سنو یہ لو تمہارا جھنتیا سرٹیفیکٹ اور لے کے نکلو یہاں پہ پہلی پہلی فرصت میں تمہارے پاس رائیڈ آ چکی ہے کسٹمر بول رہا ہے اب باز چلو 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 اور تم یہاں پہ آکے جھلیبیاں بنا رہا ہے تمہاری جھلیبیاں کھا 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 مجھے ایسی لیٹی ہو گئی میں ابھی لیمبو سوڑا پی رہا ہوں ڈائیبیٹیز ہو گئی ڈائیبیٹیز یہ نہ ہو کہ ان کی خود کی آپ کی بٹائی ہو جائے آپ کی اونر سے ان کو شک ہو گیا کہ آپ کام پہ کام پہ کام چلا گیا ٹھیک ہے کہ کہ ڈائیبیٹی ایک 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 کے کوششن کے اوپر ریپلائی کیا یہ بات آگا تھا آئی تنگ کہتا جو عورت اپنی شرم گاہ کی حفاظت نہیں کرتی ایسا لکھا ان سے نا میرا ایک ہی کوششن ہوتا ہے پہلے ریفرنس وغیرہ نہیں دینے کا ان کو ان سے یہ بولو جو تم عورت ورڈ یوز کرتے پہلے عورت ورڈ کا مطلب بتا دو اور نکا ورڈ کا مطلب بتا دو ہے نا باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی کوئی بات نہیں ریفرنس وغیرہ ہمارے منہ بھائی باتیں بھائی بھائی بیڈی بھائی آپ بھی ہو سب بہت سارے ان کو بولو جس جو ورڈ آپ یوز کرتے ہو عورت اپنی شرم گاہ کی حفاظت نہیں کرتے کرتے ہیں عورت تو بھرڈ ہی شرم گاہ کا نام ہے جس کو پورا کور کر کے رکھنا ہے اس پر مجھے جو کا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے عورتیں اس زمانے میں ریزر وغیرہ لیزر یہ جیزیں تو ہوتی نہیں شاید وہ اس میں میں نہیں کہہ رہے ہوں جو عورتیں اپنی شرم گاہ کی آج ہم جب تک آج ہم جب تک پانی سے اور سابون سے ہاتھ نہ دھولینا ہمیں چین نہیں آتا ہے لیکن اس دمانے میں لوگ جو ہیں وہ پتھر بھی استعمال کر لیتے ہیں تو ہماری ہائیجینی سینڈرز بہت اچھے ہیں آج میں نے ایکنا بڑا تالا وہ ریپیلنٹ لگایا ہوا ہے کہ کوئی بھی مومنٹ کریب آتا ہے وہ مچھر و آدھا نہیں کر کے وہ زیاب ہوتا ہے تو میں نے بہت حفاظت کی دیئی ہے یہاں پر اپنی شرم گاہ کی میلیج میم ایک تو یہ کوشن ہو گیا آپ کے لئے اس کا آپ نے بھی جواب دے دینا ہے کہ بھائی کی پہلے ان سے یہ پوچھا جائے کہ عورت وڑی وہی وہاں پر شرم گیا ہے ہے نا اور دوسرا میں آپ سے میلیج میم آپ کی ریکویس سے کوشن پوچھنا جاتا ہوں کہ یہ بول رہا تھا ابھی آپ کو کہ بھائی کی وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو وہ نہیں کرتی عورتیں تو یہاں پر کہیں مرد کے لئے بھی لکھا گیا ہے کہ عورتوں کے پر شک ہونے پر ان کو یہ کیا جائے ان کو کیسے مارا جائے ان پر نشان نہ پڑے تو کہیں مردوں کے لئے بھی لکھا ہے ایسا کچھ مردوں کے لئے لکھا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرو اور پھر یہ یہ طلاق کا بول رہا ہے طلاق کا نہیں لکھا ہے مجھے حدیث دکھائی تھی میں دوبارہ سے دونوں گی اس میں لکھا ہے کہ مرد اگر کریں اس طریقے سے تو اس کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات کرنی ہی کوشش کریں میرے لئے بہت مہینے رکھی ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میری لئے بہت مہینے رات بھی ہیں